کل کرائیمکس یا انٹی کرائیمکس ہوا ہے سپیسفک میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ پی ٹی آئی نے کیا کھویا کیا پایا دیکھیں میں خالی ہے کہ اس سے جو سب سے بڑی بات ظاہر ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقبول ترین پارٹی ہے اس کے عوام میں جڑے ہیں لوگوں نے ووٹ بھی دیا ہے اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو میں خالی ہے کہ کسی اور پارٹی سے بھی زیادہ ابھی تک ان کی مقبولیت ہے لیکن سب سے براہ جو اس میں علمیہ ہے پارٹی کا وہ یہ ہے کہ کوئی قیادت اس طرح کی نہیں ہے یہ ابھی تک اپنے آپ کو پارٹی اس طرح سے نہیں بنا سکی ہے جو ارگنائز پارٹی جیسے ہوا کرتی ہے جس میں لیڈرشپ کا باقدہ ایک وہ ہوتا ہے کہ کون قیادت کرتا ہے کیا ہے اس کا عوضہ کیا ہے یہ ایک امورفوس سی فالورنگ ہے جو کہ عمران خان کے گرد گھومتی ہے اور اس کی اکاسی ابھی یہاں پہ بہت ہوئی ہے جس میں جس کو کہتے ہیں کہ ایکسپوز ہوئی ہے اس میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس کی قیادت کون کر رہا ہے ایک طرف تو جو ہے گنڈاپور صاحب تھے جو کہ وزیراعلا بھی ہے میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ کی ایک حکومت ہے ایک کے پی میں اور ضرورت اس بات کیا ہے کہ جو وزیراعلا ہے اس کو اپنا توجہ مرکوز کرنی چاہیے اس صوبے پہ جو ہے کام کی اگر آپ اس کو پارٹی کی قیادت دے دیں گے تو وہ آدھے وقت تو ایڈیٹیشن کرتا رہے گا اور اس میں جو ہے اس کو ایک عجیف سا اس کے لیے ایک ڈیلیما بھی کریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو بہت ساری چیزوں پہ مطلب اس کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے سی سی آئی کی میٹنگ میں بھی جانا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے دوسرے جو ہلکے ہیں ان سے بھی بات کرنی ہی پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑا جو ایک بن کے آئی ہے کہ آپ نے اسی شخص کو ایک پارٹی کی قیادت کی بھی ذمہ داری کی تو یہ میں خلص سب سے بڑا جو ایک ڈراؤ بیک بن کے آئے ہیں یہ وہ اسی لیے وہاں سے جلوس لے کے آپ آئے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کی ریسورسز تھی اور وہ اختیار بھی تھا اور وہ طاقت بھی تھی جو پنجاب سے وہ کہتے ہیں سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ وہاں پہ کیونکہ وہ والا اختیار یا وہ چیپوں نے چوسترانگ علیمین جیسا نہیں تھا تو انہوں نے مار مار کے وہاں بھرکس نکال دیا گھر سے کوئی نہیں نکلا بلکو صحیح بات ہے دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ جب ایک پارٹی کو پارٹی کی طور پر رہنا چاہیے اب وہی آپ نے میں خیال میں سن رہا تھا کہ آپ نے وہی بتایا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ بورٹ پڑے تھے اور میں خیال یہ ہے کہ اگر جس طرح سے الیکشن کے منپلیشن بھی اگر وہ نہ ہوتی تو وہاں پہ بھی ان کی حکومت ہوتی لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں کی قیادت جو ہے چاہے کوئی وجوہات بھی ہو ٹھیک ہے یہ سب کو اندازہ ہے کہ وہاں سے بہت سے لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں اور بہت سے لوگ روپ پوش بھی ہیں لیکن پارٹی اگر ہوتی ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ جیڑوں میں ہیں اس کے باوجود بھی جب اتنی بڑی پارٹی ہے اور ابھی بھی اگر پنجاب اسمبلی میں دیکھا جائے تو اکلیاس سے اس کی قوت جو ہے اس میں خیال تھوڑی سی کم ہوگی جو کہ اس پر پی ایم ایلین حکومت کر رہی ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اچھا دوسرے فیصلے جب کرتی ہے پارٹی کہ کہیں پہ کچھ کرنا ہے تو اس کے بہت ساری سوچ بچار بھی کی آتی ہے ایک دیکھا بھی جاتا ہے کہ سٹریٹیجی کیا ہوگی ہماری ہم جب لوگوں کے لے کے جا رہے ہیں تو اگر فرض کی جائے ہم ڈی چوک کی طرف جا رہے ہیں تو سب کو اندازہ رہا ہے کہ ڈی چوک پہ اگر جاتے ہیں تو ایک تصادم بھی ضرور ہوگا اور یہ کیا پی ٹی آئی اس بات کیلئے تیار تھی کہ اس تصادم کے سامنا کر سکتے ہیں تو مستہ یہ تھا کہ قیادت کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان تمام حقائق کو سامنے رکھا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سائی زندگی یہ دیکھی ہیں اس چیز کو کہ جیسے بینظیر صاحبہ نے کس طرح سے باوجود تفام چیزوں کو کیا تھا تو ایک چھوچ بزار کیا جو ہے اس میں فقدان ہے اب وہی بات آتی ہے کہ کیا بشرا بی بی خیادت کر رہی تھی یا گنڈا پور کر رہے تھے یا کوئی اور کر رہا تھا اب یہ ایک سب سے بڑی سوالت پیدا ہوتا ہے کہ باقی لیڈران کہاں پہ تھے اور اتنا متضاد بیان آ رہے ہیں اب جو خاص طور پر اس کے بعد بیرستر صاحب کچھ اور بیان دے رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی میں کہ بشرا بیگم کی بہن نے کہا ہے کہ سب کو غدار اور جھوٹا قرار دے دیا ہے اب مستحیات ہے کہ اگر اس پارٹی میں آپ کے کارکونوں پر کیا جائے گا جو تیار تھے کہ آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو اتنا موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور کیا انہوں نے کہ ہم ڈی چوک جائیں گے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ خان صاحب کو رہا نکرا جائے گا کیا یہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے سب کو پتا تھا کہ ڈی چوک جو ہے اگر آپ جائیں گے تو ایک تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا کیا آپ کے جو ہے ورکرز کو آپ نے کہا ہے جیسے کوئی فتح کرنے آ رہا ہے ایک حقیقت بھی ان کو پتا ہونی چاہیتی تو ایک ٹیکٹیس ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے کس وقت کیا بروف کرتے ہیں میرے خیال یہ ہے کہ اگر سنجانی میں جلسہ کر لیتے اور وہاں بہت بڑی تعداد جاتی تو میرے خیال یہ ہے کہ ان کو ایک حد تک جو ایک سیاسی ایک جس کو کہتے ہیں پتہ بھی ہو سکتی تھی اور پھر اپنے اگلے کا لاحمن کر سکتے تھے آپ نے یہاں پہ جا کے جو ہے مقصد ظاہر انہوں نے اتنی زیادہ ہائپ کر کے کہ اس کو انہوں نے کہا جی فائنل وہ کر کے اور پھر کہ جی کفن بوش کروا کے کہ لے کے ہی آئیں گے ہوا ہے تو اس سے اب کتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ ابھی یہ اس کے بعد کیا ان کے پاس بہت زیادہ کمزور پڑ جائے گی اب تو گورنمنٹ ان کو ٹائم بلا ہے جس کے اندر وہ بہت کمزور ہیں دوسری دفعہ یہ بڑا مارکہ ایک اندر فیل ہو رہے ہیں تو ابھی یہ لانگ ٹائم ان کا ایک مشکل پیچ چلے گا یا اس پر سے نکل پائیں گے دیکھیں بہت دیکھیں ایک تو یہ دن میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ کم ہوگی وہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ عمران خان کے سپورٹ ہے اور وہ رہے گی لیکن یہ تھا کہ جو ایک پارٹی جو ہے صرف ایک فرد کا نام نہیں ہوتا ہے جو فرد اگر رجیل میں ہے تو باقی پارٹی جو ہے اگر اس کے اوپر اعتماد ہٹ جائے آپ کے کارکنوں کا اور یہ بہت زیادہ ہوا ہے کارکنوں کے اوپر جو ہے اپنے لیڈروں کے اوپر کوئی بھی اعتماد نہیں رہا ہے یہ جس سے بھی آپ معلوم کریں جو کشکس بھی بیانات آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھیں ایک ہائپ کریٹ کی آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ جو ہم جائیں گے ڈی چوپ پہ جیسے ملک فتح ہو جائے گا اب جب اس حد تک لے کے آئیں گے تو لوگوں کو جو ہے آپ پھر مایوسی تو بہت زیادہ ہوگی اور یہ ضرور ہے کہ اب آئندہ کے لیے ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ لوگوں کو اس طرح کا موٹیویٹ کر کے نکالے اب میں سمجھتا ہو کہ اس سے زیادہ بلنڈر ممکن نہیں ہو سکتا کسی پارٹی کے لیے بھی ابھی یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جو وکٹری ہے سو منی چلڈرن ڈیفیٹ ہے برنگ فورت آرفنز جو ہیں یتیم ہی ہوتی ہیں کہ اب چونکہ یہ اس طرح کا ہرزلٹ نہیں نکلا تو اب یہ ڈس کریڈٹ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے وہ ایک پورا طبقہ ہے شاکر جوسف زیر صاحب بھی ہیں کہ عمران خان تحسنجیانی کے لیے مان گیا تھا تو یہ سارا ملبا ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ ان کا فیصلہ تھا تو ان علی امین گھنڈاپور کی بات بھی کروائی گئی تھی تو سارا ملبا ان پہ آ گیا ہے تو یہ کیا واقعی ان کا ہی وجہ سے ہے یا یہ ان فائٹنگ ہے جو کہ کانسٹنٹی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ لڑائی مارکوٹائی اندرونی چلتی رہتی ہے نہیں دیکھیں وہی بات جائے کہ دیکھیں وہاں پہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی سٹرکچر موجود ہے نہیں ہے مذہب یہ کہ بہت سارے نام تو گئے ہیں کہ بیرسٹر گوھر جو ہے وہ آپ کی چیئرمن ہے عمر ایوب جو ہے وہ آپ کی سیکرٹری سوری سلمان حسن راجہ جو ہے وہ آپ کی سیکرٹری جنرل ہے لیکن آپ کو جو بتائیں یہ کیا واقعی اس سٹرکچر پہ کام ہوتا ہے نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں چاہتا ہے اب وہی میں اس کی مثال یہ آتی ہے کہ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈی چوک پہ جانے کا کس کا فیصلہ تھا ابھی جو باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ اگر فیصلہ تھا تو میں خالی اچھا لگتا تھا کہ جیسے بشرا بیوی نے کہا کہ بس جانا ہے تو باقی لیڈرائن اس کے سامنے ہو نہیں تھے اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سا ہے تو باقی لکھائیں سلمان راجہ صاحب کہاں تھے برینسٹر گاہر کہاں تھے اماری یوب کہاں تھے یہ بہت ساری چیزیں سوال پیدا ہوتا ہے یا عارف علی صاحب بھی وہاں سے نکلے تھے برزائنگ ابھی کیونکہ ہم اس پہ کہہ نہیں رہی ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہیں کیونکہ ابھی پی ٹی آئی نے ہمیں ثبوت نہیں دیئے کہ وہ جکسیسیو یوز اف فورس کی جا رہی ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لائیو ایمونیشن یوز ہوا ہے کیونکہ جو بھی آپ سٹریٹیجیز کرتے ہیں اس کے اندر یہ آپشن نہیں ہوتی ہے اور یہ ایک ایک سٹیکٹر آ جاتا ہے کہ یہ جب ایک نئی چیز ایک آ جاتی ہے پلٹیکل جلسوں کے اندر تو پھر تو کوئی چیز کوئی سٹریٹیجی کا ہم ہی نہیں کرتی اس کا شاید انتظار کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ استعمال ہوئی نہیں ہوئی ابھی تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے نہیں بات بلکم صحیح یہ دیکھیں ایک اور بھی ہے یہ جو ہے میں خیال بہت سارا یہ جیسے ہم نے ایک طرح بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اپنی خامیہ کیا ہے اور ان سے کہا کہا جو ہے غلطیاں بلندر ہوئے اور کس طرح سے پارٹی انتشار کا شکار ہے ابھی یہ اونرس آف گیونگ پروف اس آن پی ٹی آئی ان کو آج پریس کانفرنس کر کے یہ ہمارے سامنے رکھنے چاہیے تھے کہ یہ یہ جناب ہمارے ثبوت ہیں اب وہ یہ کہہ دینا علیہ بین کردہ پور کا کے صحیح گھڑوں لوگ بارے گئے ہیں تو وہ اس پہ پھر اپنے ہی یہ کیس کمزور کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے دیکھیں اس میں سنجیدگی تو بلکل نظر نہیں آتی جو پی ٹی آئی کی جو ہے بلکل ایک ڈس ایرے سا ہوتا ہے اب مسئلہ وہی بات آتی ہے کہ غاغ ہوگئے ان اغنڈہ پور ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ دونوں گاڑی میں تھے سینٹورس کے پاس ان کو گھیل لیا ورکر سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے پھر اس کو اس رینجس آئے انہوں نے ان کو رسکیو کیا اور رسکیو کیا تو پھر اس کو یہ چلے ان کو پھر یہ ایک لحاظ سے ایک راستہ بھی دیا گیا جو کہ پھر مانسلہ کے راستے پر پہنگئے جوہاں